السلام علیکم میں ہوں آپ کا خادم کامران عظیم اور ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج جو ویڈیو ٹاپک ہمارے پاس ہے وہ ہے لیٹس ان کرپٹ آن کوبرنیٹیز اس سلسلے کی ایک ویڈیو ہم بنا چکے ہیں تقریباً دو عفتے پہلے اور اس میں ہم نے ٹرافک کو سیٹ اپ کیا تھا کوبرنیٹیز کے اوپا تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ٹرافک کو جب سیٹ اپ کر لیتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کی سرویسز کو سرٹیفکیٹس بھی چاہیے ہیں ایشی ٹی پی ایس کے لیے تو وہ سرٹیفکیٹس ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور وہ بھی لیٹس ان کرپٹ کے تھو تو یہ بیسیکلی میرے ذہن میں جو آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تین پارٹس کی ویڈیوز ہیں یا ویڈیوز تین پارٹس میں پہلا پارٹ ہم کر چکے ہیں جو کہ اس میں تھا ٹرافک ویڈاوٹ لیٹس ان کرپٹ آج یہ سیکنڈ پارٹ ہے ٹرافک ویڈ لیٹس ان کرپٹ پھر ایک تیسرا پارٹ بھی انشاءاللہ ہم اس پہ کام کریں گے اور وہ ہے ٹرافک ویڈ لیٹس ان کرپٹ یوزنگ ڈین ایس چیلنج ٹھیک ہے تو ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا لاسٹ ٹائم اس سے پھر مجھے میرا شیر محبوب میرا شیر نہیں مجھے وہ محبوب شیر یاد آگیا اپنا جو میرا محبوب ہے کہ ادم تکمیل کے دکھ سے بچا دوں اپنی سوچوں کو جہاں سے سلسلہ ٹوٹے وہیں سے جوڑ کر دیکھوں گزرگاہیں جہاں پر ختم ہوتی ہیں وہاں کیا ہے کوئی رہرو پلٹ کر آئے تو معلوم کر دیکھوں ہپس کہاں گم ہوں گیا میرا جی ٹیب کم آن معذرہ جی اتنی بہت زیادہ ٹیبز کھلیں یہ اچھا جی یہ ہے وہ آرٹیکل جس کی اب یہ بھی بات ہوئی ہے اس کا پتہ ہے گیٹھب ڈاٹ کام سلاش کامران عظیم سلاش کبنیٹیز کاتاز اس کے اندر انگریس ٹرافک اس کے اندر ایش ٹی ٹی پی ایس لیٹس انکریپٹ ویڈ یوزنگ ایش ٹی ٹی پی چیلنج یوزنگ نہیں ہے اس میں صرف ایش ٹی ٹی پی چیلنج ٹھیک ہے جی یہ اس کا پتہ ہے ہر ایک اجنبی سے پوچھیں جو پتہ تھا اپنے گھر کا اچھا تو رائٹ یہ وہ آرٹیکل ہے جو ہم نے فالو کرنا ہے یہ میں نے آپ کے سہولت کے لیے پہلے سے سارے سٹیپس کر کے تو ایک آرٹیکل کی صورت میں گھاوٹو کی صورت میں لکھ دی ہیں اب ہم نے آج ان کو صرف فالو کرنا ہے ٹھیک ہے رائٹ ویری گوڈ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں ٹریفک اگر ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے کبنیٹیز کے اوپر تو ہمیں پھر کبنیٹیز سے آئیے رائٹ تو یہ کبنیٹیز ہے گوگل کلاوڈ پلیٹ فارم پر اس میں میں ایک کلسٹر کر لیتا ہوں چھوٹا سا جو کہ بہت آسان ہے ڈیمو کلسٹر ڈیٹی ٹی پی اور یہ اس والے دکھ لیتے ہیں لیٹس انکریپٹ آل رائٹ زون اس کا کوئی بھی ہو اور ہمیں ایک ہی نوڈ چاہیے بہت کافی ہے ہمارے لیے اور ہمیں ایک سنگل سٹینڈرڈ نوڈ چاہیے 3.75 گیگا بائٹ سے میموری یہ بھی کافی ہے اس سے زیادہ کی سیٹنگ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ایک نوڈ that's it ایک ورکر نوڈ ایکچولی کریٹ کرتے ہیں اس کو جتنی دیر یہ کریٹ ہوتا ہے اتنی دیر میں آپ کو باقی کا سیٹ اپ دکھا دوں کہ اس کام کے لیے یہ چند منٹ لگیں گے اس میں اس کام کے لیے میرے پاس ایک دومین بھی ہے اور یہ ہے وہ دومین دومین کا نام ہے demo.wbit.com یہ wbit.com کی سب دومین ہے اور پھر فردر اس کے اندر میں نے یہاں پہ ایک wildcard ڈین اے سیٹ اپ کیا ہے یہ asterisk.demo.wbit.com جو کہ پوائنٹ کر رہا ہے traffic.demo.wbit.com اور اس کے وہ سارا کچھ یہ ادھر پوائنٹ کر رہا ٹھیک ہے اور traffic.demo.wbit.com جو ہے اس کو میں نے ایک آئی پی دیا یہ فکشنل ہے 1.2.3.4 یہ ہم چینج کر دیں گے تھوڑی دیر بعد کیونکہ ابھی تو ہمیں پتا نہیں ہے کہ traffic کا ابھی تو ہم نے kubernetes کلسٹر آپ کے سامنے سٹارٹ کیا یعنی create کیا اس میں پھر جب بارز دیپلائی کریں گے پھر ان اس سروس کو کو کوئی public ip address ملے گا پھر وہ ہم یہاں پر آ کر note کریں گے اس کو edit کریں گے اور یہاں پر change کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ میرا dns کا setup ہے very good اور اس کو ٹھیک ہونا چاہیے very good تو ٹھیک ہونے کا جو proof ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک terminal کو دوں اور یہاں پر لکھوں مثال dig nginx.demo.wbit.com تو آپ دیکھیں کہ وہ point کر رہا ہے یہاں پر cname traffic.demo.wbit.com اور traffic.demo.wbit.com کا ایک ادر ip address ہے جہاں بھی میں نے آپ کو دکھایا ہے تو وہ wild cards ڈین اے ڈین اے ڈرائی کارٹ اس کا مطلب میں یہاں کچھ بھی لکھوں تو وہ اس کو resolve کرے گا cat dog یہ پچھلی ویڈیو میں نے یہ نام use کیا تھے anything ڈین اے ڈین اے ڈین اے ڈین اے ٹھیک ہے انٹرنیشنلھی اور وہ اس جگہ point کر رہا ہے جہاں ہم چاہتے ہیں fix فل وقت جو کہ ایک fake ip address ہے لیکن ڈی این ایس کام کر رہا ہے یہ مین کام تھا ہمارا چیک کرنا ہم دیکھتے ہیں ہمارا کلسٹر کہاں پہنچا ہے ابھی کہیں نہیں پہنچا اوکے تو اب ہم اپنے آرٹیکل پر جاتے ہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا پری ریکوزٹ سیٹ اپ کرنے تو ہم نے ہمارے پاس ایک ڈی این ایس نے ڈومین ہونی چاہیے اس تک ایکسس ہونا چاہیے وہ ہمارے پاس ہے ہم نے ویریفائی کر لیا ہے اس ویڈیو میں ہم دو مزید کام کریں گے کہ ہم ٹرافک کا ویب یوزر انٹروفیس انیبل کریں گے اور بیسک آتھنٹیکیشن بھی انیبل کریں گے یہ ہم نے پہلے پارٹ میں بھی پچھلی ویڈیو میں بھی یہ کام کیا تھا اچھا یہ ہم نے ڈی این ایس ریکارڈ سیٹ کر لیا اور یہ میں نے اس کی تصویر بھی یہاں دکھا دی آپ کو اور یہ ایمازون کی رو ففٹی تری سرویس جو ہے اس کے اندر ہوسٹڈ ہے یہاں پہ بریفلی میں نے لیٹس ان کرپ کے بارے میں کچھ ڈیٹیل لکھی ہے کہ وہ کیسے کام کرتا ہے اگر آپ نے اس کی تفصیل دیکھنی ہے اور اس کے اوپر دو ویڈیوز ہیں میری اردو اور دو انگلیش میں تو آپ یہ سب سے ٹاپ پر جائیں اس آرٹیکل میں اور وہ یہاں پر موجود نہیں ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ اس میں میں لنک ڈال دوں گا اس کا لرن لیٹس ان کرپ یہ ایک آرٹیکل ہے میرا جس میں لیٹس ان کرپ کام کیسے کرتا ہے اس پہ بہت تفصیل سے بات ہوئی ہے اس پہ دو ویڈیوز ہیں اردو میں بھی اور دو انگلیش میں تو یہ آرٹیکل آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک میں اس کی برنیٹس کے آرٹیکل میں ڈال دوں انشاءاللہ اچھا کہاں تک بات پہنچی یہ ہے ہم نے ڈین اے زون کر لیا پھر little about http zero one ٹھیک ہے ہمیں پاس ایک کی برنیٹس کلسٹر ہونا چاہیے that's a given تو وہ ہم انسٹال کر رہے ہیں ہمیں ابھی traffic کے load balancer کا جو ip ہے وہ بھی نہیں معلوم true اور ہمارے پاس port 80 اور 443 open ہونی چاہیے اپنے web server تک ٹھیک ہے تو یہ ہم جو google کا platform use کر رہے ہیں تو اس میں ہم جا کے networking میں یہ rule دیکھ لیتے ہیں کہ کیا یہ ایک rule موجود ہے ہونا چاہیے یہ نے اتنی دیر میں cluster بھی create ہو گیا تو ہم یہ verify کر لیں کہ firewall rules میں ایک rule دیکھ لیں کہ default allow http yes it allows ڈیٹی پی ٹھیک ہے اور اگر آپ کو یہ rule نظر نہ آئے بالفرض تو آپ نے ایک نیا firewall rule create کر لینا ہے اس کو آپ نے لکھنا ہے مثال اس کا نام دے دینا ہے allow ڈیٹی پی اور ڈیٹی پی اور ڈیٹی پی ایس ڈیٹی پی ایس ڈیفال نیٹ ورک پریریوٹی یہ انگریس targets all instances in the network اس کے target ہوں گے اور ہمارا یہ network اس وقت چھوٹا سا ہے جس میں صرف ایک kubernetes cluster ہے source filter ip range کون کہاں سے ہم یہ allow کریں گے 0.0.0.0 slash 0 ٹھیک ہے protocols کون کون سے ہم نے allow کرنے TCP اور ان میں ہم نے allow کرنے HTTP آہ سوری آہم سوری port 80 اور 443 اور ہمیں web user interface کے لیے 80 80 بھی چاہیے تو وہ بھی ہم لکھتے تھے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے let's it تو یہ ہمارا ایک rule create ہو گیا allow HTTP HTTPS اس کو میں لکھ دیتا ہوں ساتھ ہی custom تاکہ ہم اس کو پیچہ حملے create ٹھیک ہے یہ ہمارا rule یہ یہاں پہ اس جگہ پہ create ہو رہا ہے good تو آرٹیکل کو اپنے دیکھتے ہیں how to کو ports ہم نے make sure کر لیں اور آپ کو جانتے ہیں کہ let's encrypt کے دو سرٹیفیکیٹ انوارمنٹس ہیں ایک سٹیجنگ ہے جو invalid سرٹیفیکیٹس دیتا ہے اور ایک production ہے جو کہ invalid سرٹیفیکیٹس دیتا ہے ٹھیک ہے very good prerequisites میں ہمیں اب کچھ files کو create کرنا ہے پچھلی ویڈیو میں ہم نے صرف traffic set up کیا تھا with dashboard اور user authentication اور اس کے پیشے دو تین سرویسز چلا دی تھی اور وہ accessible تھیں سادے http کے اوپر اب ہم نے وہی ساری ایکسسائز کرنی ہے لیکن اس میں کچھ چینجز کرنی ہے کہ https enable کرنا ہے یعنی سرٹیفیکیٹس ہم نے حاصل کرنا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارے سیٹ اپ میں کچھ چینجز آئیں گی اس والے میں اور وہ یہ ہے کہ ہمیں custom traffic dot tumul file چاہیے جس میں ہمیں https کی configuration کرنی ہے اس کے entry points define کرنے بغیرہ پھر جب certificate traffic لے لے گا lets encrypts ہے چاہے staging ہے production ہے تو certificate اس نے کہیں store کرنا ہے اس file کا نام ہوتا ہے generally acme.json تو اس file کو کہیں store کرنا ہے kubernetes کے اندر ٹھیک ہے یہ problem ہے problem number two problem number one یہ کہ ہم نے traffic dot tumul file جو ہے وہ ہم نے کہیں پہ خود سے create کرنی ہے اور وہ ہم نے kubernetes کو pass کرنی ہے number one number two ہمیں certificates کو store کرنے کے لئے کچھ جگہ چاہیے kubernetes کے اندر دو problemز ہو گئی تیسرا ہمیں جو web interface ہے traffic کا اس کا ایک username password ہم نے create کرنا ہے اور وہ بھی ہم نے kubernetes کے through traffic کو provide کرنا ہے تو یہ تین ہم نے کام کرنا ہے جس کا مطلب یہ kubernetes کی دنیا میں کہ traffic dot tumul جو ہے وہ config map کے طور پر set up ہوگا acme dot json file جو ہے وہ persistent volume store ہے وہ persistent volume میں کسی میں store ہوگی ہائے اور dashboard users ایک password file ہوگی وہ ایک secret کے طور پر create ہوگی ٹھیک ہے یہاں traffic کی spelling میں غلطی ہے اس کو ہم ٹھیک کر لیں گے traffic is deployed in the cube system name space تو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ وہ ایک load balance ہے اس نے تمام ingresses کو monitor کرنا ہے اور اس کے against اس نے services کو handle کرنا ہے traffic کو handle کرنا ہے تو وہ cube system میں چلے گا تو یہ جو تین articles ہم نے اوپر identify کی ہیں کہ یہ اب ہمیں اس system میں نئے چاہیں وہ بھی cube system میں ہی create کرنا ہے تو ہمیں سب سے پہلا کام کرنا ہے کہ traffic.tomal file کو modify کرنا ہے اس کی میں نے یہاں پہ output یہاں پہ دکھا دی ہے I mean is یہ file actually یہاں پہ نظر آ رہی ہے اس میں important بات یہ کہ جو email ہے وہ یہاں پہ آپ نے change کرنی ہے اگر آپ یہ والی repository use کر رہے ہیں اپنی practice کے لیے testing کے لیے تو یہاں پہ ایک اپنا valid email use کرنا ہے اس fake email کے اوپر traffic آپ کو error دے گا جو یہاں پہ یہ میں نے لکھا ہوا ہے یہ error نمبر سا آئے گا آپ کو تو دیکھتے ہیں سب سے پہلے اس file modify update traffic.tomal file اور اس sorry اس file کو جب modify کریں گے تو آپ نے پھر یہ ACME company manufacturing everything نہیں sorry automated certificate management environment یہ section آپ نے اس میں add کرنا ہے جس میں آپ نے یہ staging ڈرس ڈالنا ہے شروع میں ابھی testing ہم کر رہے ہیں اس میں staging ڈرس آئے گا یہ جو چیزیں یہاں پر میں نے لکھی ہیں جس طرح وہ بلکل صحیح ہیں ACME کے section میں ایک entry point کی directive ہاں ڈرس ڈی ٹی 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 پی ایس ہو گا اور جguy اکمی ہم نانا ہے جس pipe کو پورت سے ہوا گا اس کا entry point antenna 時 miracles یہ ایک ٹ ہو جいい اور اس کا پروائیڈر جو ہے وہ کپرنیٹیس ہے اے پی آئی ہم نے انیبل کرنا ہے انٹری پوائنٹس یہ والے ہیں سارے جن میں ایک ایش ٹی ٹی پی ایس بھی ہے اور اس میں آٹومیٹک ایش ٹی ٹی پی ایس ری ڈائریکشن بھی ہم کر رہے ہیں ایش ٹی ٹی پی ٹو ایش ٹی ٹی پی ایس آٹومیٹک ری ڈائریکشن وہ یہاں پہ ہو رہی ہے اچھا یہ پھر اور یہ یاد رہے کہ یہ ٹرافک 1.7 ہے لیٹس ٹرافک نہیں ہے کیونکہ مجھے ٹرافک 2.0 پہ کام کرنے کا چانس نہیں ملا وہ تھوڑی کامپلیکیٹڈ بھی ہے میرے لیے اچھا آگے چلتے ہیں اس میں یہ ایک می کا سیکشن ہے جس میں سی اے سرور کمنٹ آؤٹ ہوا ہے اس کا ہم نے انیبل کرنا ہے کیونکہ ہمیں شروع میں سٹیجنگ سرور چاہیے اور ہمیں ای میل ایڈریس بھی اپنا چاہیے کامران ایٹ ویٹ ڈاٹ کام ٹھیک ہے آل رائٹ یہ فائل کنفیگر ہو گئی کریکٹلی اب یہ فائل ہم نے کپرنیٹیس میں سیٹ اپ کرنی ہے لیکن اس سے پہلے دیکھ لیں کہ اور کیا کچھ ہم نے کرنا ہے موڈیفائی اپڈیٹ اپڈیٹ ٹرافک ڈیپلائمنٹ ڈاٹ یامل فائل اس میں ہو یہ رہا ہے کہ اس میں جو ٹرافک ڈیپلائمنٹ ڈاٹ یامل فائل تھی پچھلے سیکشن کے مقابلے میں اس میں ایک نیا سیکشن میں نے ایڈ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک پی وی سی پرسسٹنٹ والیوم کلیم میں نے لائے جو کہ ہنڈرڈ میگا بائٹ کا ہے چھوٹا سا اور وہ بیسیکلی اس لیے کریئٹ کر رہا ہوں کہ اس میں میں نے ٹرافک کی جو ایک می ڈاٹ جیسون فائل ہے سیٹیفکیٹس جس میں ہولڈ ہوتے ہیں وہ سٹور کرنی ہے میرا گلا بہت اخراب اچھا پھر یہ ڈیپلائمنٹ ہے اس میں سیم ہے پچھلی والی ڈیپلائمنٹ چیسی تھی بیسیک والی اسی طرح کی ہے مینلی اس میں چند چیزیں میں نے ایڈ کی ہیں اس میں میں نے کچھ والیومز ایڈ کی ہیں پہلا والیوم ہے جو کہ کنفیگ میپ سے فائل لے کے اس جگہ سٹور کر دے گا جو کہ ٹرافک ٹومل فائل ہوں گی دوسرا والیوم ہے جو کہ جیسون فائل کے لیے اور وہ پرسسٹنٹ والیوم کلیم میں سٹور ہوگا تیسرا والیوم جو ہے ڈیش بورڈ یوزرز فائل ہے اور وہ والیوم سیکرٹ سے کریئٹ ہوگا جو ہم سیکرٹ ابھی کریں گے کنٹینر کا ایمیج ٹرافک 1.7 اور یہ والیوم ماؤنٹس ہیں جو اوپر ڈیفائن کیے گئے والیومز سے یہاں پر ایکچولی ڈیفرنٹ لوکیشنز پہ چیزوں کو ماؤنٹ کریں گے پہلا ہے ایٹی سی ٹرافک ماؤنٹ پاتھ ہے جس کے اندر ہم وہ والیوم ماؤنٹ کریں گے جس میں ٹرافک کی ٹومل فائل ہوگی ٹھیک ہے اس کو ایمٹی ہونا چاہیے تو یہ ایمٹی ہوتی ہے بائی ڈیفارل اس کے اندر وہ فائل کریئٹ ہو جائے گی دوسرا ماؤنٹ پاتھ ہے ایکمی جس کے اندر کے ٹرافک کی جیسون فائل کریئٹ ہوگی یہ والیوم ہوگا پورا اس پاتھ کے ہوگا تیسرا جو ماؤنٹ پوائنٹ ہے وہ ہوگا سیکرٹس اور اس کے اندر یہ سوری یہ سلائش سیکرٹس ماؤنٹ پوائنٹ ہوگا جس کے اندر کے اس والیوم کے کانٹنٹس ری سٹور ہو جائیں گے جو کہ پاسورٹ فائل باقی کی فائل اس فائل کو ہم ویریفائی کر لیتے ہیں کہ ایسی ہے vi traffic deployment.yaml پہلی ٹائپ سرویس یہ کیوں اوپر ہے سرویس اچھا خیر یہ کو گلتی لگتی منجھے سرویس kind سرویس اوپر بھی ایک سرویس ہے انگلیس سرویس آہ سوری ام سوری سرویس نہیں ہے میں غلط پر ہوں سرویس اکاونٹ اف کورس یہ موجود ہونا ضروری ہے اچھا یہ volume claim جس کا بھی ذکر ہوا تھا ہنڈرڈ میگا بائٹ چونکہ google cloud پلیٹ فارم پہ ایک سٹینڈرڈ سٹوریج کلاس اویلیول ہوتی ہے kubernetes کی انوارمنٹ میں تو ہمیں نے سیدھا سیدھا اس کو یوز کر لیا اس میں کوئی ایکسٹرا میں نے konfigurationز نہیں کی ابھی یہ سب آپ کے سامنے cluster تک fresh create ہوا ہے deployment یہ deployment کی مختلف details ہیں جس میں کہ یہ وہ volumes ہیں جن کا بھی ذکر ہوا ہے اور یہ volumes اور config maps ہم نے manually create کرنے command line سے اگر آپ کی کوئی cicd environment ہے تو یہ secrets وغیرہ وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں جیسے circle cia environment variables کے طور پہ بھی چیزیں پاس کر سکتے ہیں لیکن فیلحال ہم بالکس سادے طریقے سے چل رہے ہیں اس میں کوئی cicd involved نہیں ہے تو آگے چلتے ہیں یہ ہو گیا جی container پھر volume mounts اور image کا path میں نہیں دیکھا image کا نام i mean version یہ ٹھیک ہے very good service ٹھیک ہے type load balance very good save and exit یا exit میں نے کوئی change نہیں کیا اس میں good یہ بھی کام ہو گیا اب ہم نے config map create کرنا ہم نے traffic dot toml کو modify کیا تھا step one میں تو اب ہم نے اس کا config map generate کرنا اس کی command میں لکھ لیکن cube control کی کوئی command execute کرنے سے پہلے میرے پاس cluster کا access ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا cluster ہم نے create کیا ابھی آپ کی آنکھوں کے سامنے لیکن اس کو ہم نے access نہیں کیا تو اس کو ہم یہاں پہ کہتے ہیں connect وہ میں command دے گا یہ command میں کروں گا copy اور اپنے terminal پہ run کر دوں گا یہاں پر ایسے اس نے میرے لئے cube config کی ایک entry generate کر دی ہے اور اگر میں cube control get cube control config get context دیکھوں تو اس نے یہ جو star لگا ہے یہ اس نے یہ بھی cluster create کر کے میرا اس کے ساتھ connection establish کر دی ہے configuration file generate کر دی ہے ٹھیک ہے اوکی گوڈ اس کا مطلب ہے میں cube control کی commands execute کر سکتا ہوں اس کو چیک کر لیتے ctrl l یعنی screen clear cube control get nodes ایک node ہونی چاہیے very good node نظر آ رہی ہے ہمیں minus o white سے اس کا public ip بھی نظر آ جائے گا یہ node کا external ip یہ ہے 35 dot something لیکن اب یہ ہمیں نہیں چاہیے ہمیں اس سے کوئی ورز نہیں ٹھیک ہے cluster ہمارے پاس آویلیبل ہے cube control get pods کوئی pod نہیں ہونی چاہیے default name space میں get ہونے تو start کرتے ہیں پہلے object سے اس کو کہتے ہیں اوکے بڑی مہربانی سوری یہاں پہ create config map for traffic dot omel تو اس کو ہم کرتے ہیں copy اور paste control shift v enter اوکے تو یہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ آواز شاید جو ہے آج کم ہے مائک کی سوری میں نے اس کو چیک نہیں کیا on right cube control اس کو میں نوٹ کر لیتا ہوں اوکے create config map create ہو گیا اس کو میں verify کر لوں cube control آم sorry cube control dash dash name space equals cube system get config map تو اس نے کافی سارے config maps دکھا دی ہے جن میں سے ہمارا created config map یہ ہے good آگے چلتے ہیں create the secret secret create کرنے پہلے پہلے مجھے مجھے execute کرنی ہے تاکہ یہ dashboard users dot ht password file create ہو جائے ٹھیک ہے اس کو run کرتے ہیں copy paste یہ file create ہو گئی ls minus ltr h سے میں نے دیکھ لیا ابھی ابھی یہ file create ہو ہے اس کے اندر یہ کچھ information ہے admin اور میرا password اور وہی چیز میں نے یہاں پر لکھی تھی کہ username ہو admin اور password ہو گا secret password ٹھیک ہے اوکی اور یہ ذہن میں رہے کہ traffic جو ہے 1.7 وہ شاہ 512 وہ شاہ hashes support نہیں کرتا اچھا اب ہم نے جو password file بنا لیے اس سے ہم نے secret بنانا ہے جو ہم نے پھر kubernetes کے ذریعے traffic کو دینا تو یہ command آنکھیں بند کر کے چلا دیں ٹھیک ہے یہ بھی create ہو گئی اس کو بھی ہم get کر کے دیکھ لیتے ہیں پہلے screen clear کر لوں get secret cube system name space میں بہت سارے secrets ہیں یہ میرا میں نے یہ create کیا سترہ سیکنڈ پہلے good میں نے verify کر لیا already یہ دونوں چیزیں موجود ہیں اب ہم traffic کو deploy کرتے actually or اس کا طریقہ یہ پہلے ہم نے traffic کی rback configuration create کر نی تو اس کو بھی آپ copy paste مار screan clear ایسے good اس نے یہ چیزیں create کر لیں اب ان traffic کو actual deployment کر نی ہے copy paste یہ سے اب ہمارا fun کام جو ہے وہ start ہو گیا مزے کا انشاء اللہ یہ چار چیزیں create ہو گئیں اب اگر میں get pods کروں minus o wide minus watch تو اب یہ دیکھیں کہ traffic ingress controller container creating running ٹھیک ہو گیا create ہو گیا container اچھا screen clear get services ctrl c get services minus watch تو اب یہ جو traffic ingress controller ہے اس load balance ہے ڈیفائن ہوا ہے اس کا اوہ ایکس ایپی یہ آگیا ہمارے دیکھتا ہی دیکھتا ہے very ٹھیک ہے تو ہمارا load balance created ہے اور اس کی ایک ایک service ہے اس کا یپ ڈریس ہے یہ ہم نے copy کر لیا اور پہلے میں آپ کو guide میں سے دکھا دوں کہ ہم نے کرنا کیا یہ سب create ہو گیا verify کر کے pvc نہیں ہم نے چیک کیا ہم پی بھی چیک کرنا ہے سب کام verify کر کے آگے جان ہے one step at a time pvc بھی create ہو گیا تقریبا 75 second پہلے لیکن ایک چیز جس میں مجھے clear نہیں ہے کہ اس نے one gigabyte کا pvc volume claim کیوں create کیا میں نے کو ہنڈرڈ میگا بائٹ کا تھا تو یہ مجھے نہیں پتا ابھی میں نصبے تحقیق نہیں کی بہر create ہو گیا بہت چی بات یہ میں نوٹ آرڈی لکھ ہے اس کا traffic کی logs دیکھ یں جی کیا کہتے ہیں traffic کی logs اس کے لیے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ traffic اور یہ traffic کی pod ہے ingress controller یہ آگئیں جی traffic کی logs using this toml file اس نے دیکھیں یہ toml file اٹھا لی جو ہم نے volume کے ذریعے اس کو place اس جگہ پہ ڈالی تھی یہ important ہے یہ ایسے میں time ضائع کرنے کے لیے نہیں آپ کو دکھا پھر اس نے مختلف listeners enable کی ہیں اس نے provider detect کیا کہ آپ نے kubernetes اس کو provide کیا ہے پھر اس نے acme provider start کی ہے میری email use کی ہے جو ہم نے اس کو دی تھی cs server اس نے use کی سٹیجنگ کا server ٹھیک ہے اور storage کے لیے وہ use کرے گا slash acme slash acme dot json slash acme volume amount path اس کے اندر acme dot json file create ہوگی ٹھیک ہے یہاں تک good اور یہ اس نے کچھ چیزیں set up کر لی ہے very good اتنا کافی ہے dns کو چیک کر لیں dns کو configure کر لیں اس سے پہلے ہمیں اپنا ip چاہیے sorry traffic کا اور وہ ابھی ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ get services ہم نے کی تو ایک ip ملا تھا یہ of course different ہے تو میں اس کو چیک کر لی سکرین کلیر get services اور یہ ip ہے میں traffic کا ip ہم نے note کر لی نا copy اور یہ ہم نے dns میں جا کے zone میں اپنے یہ entry یہ پہ ڈال دی نی جہاں پہ یہ entry ہے اس کو change کر دی نا تو ہم جناب یہاں پہ جاتے ہیں dns میں اور اس نیا ip ڈرس ہے save record set یہ ہو گیا change ٹھیک ہے اب میں انٹرنیشنل اس کو ڈگ کروں تو مجھے یہ ip return ہونا چاہیے اس سے پہلے میں کوئی certificate issue نہیں کرنے کی requests نہیں کروں گا یہ بہت ضروری ہے تو پہلے اس کو verify کر لیتے ہیں کل دا terminal سے ڈگ traffic dot demo dot w dot com oh very good یہ resolve کر کے لیا ہے international جو google کا name server ہے قدر سے یہ جواب آگیا ہے اس کو پتا چل گیا ہے کہ یہ update ہو گیا very good ٹھیک ہے تو اب ہم اپنے guide پہ جاتے ہیں یہاں پر ہم نے verify کر لیا کہ ہم اس کا ip resolve کر سکتے ہیں اور اب ہم باقی ips بھی resolve کر لیتے ہیں اسی طرح test کر لیتے ہیں ہم کہتے ہیں جی screen clear آہ اس کو میں clear اس کو بات بھی چھوٹا کر دیتا ہوں آپ کی تسلیق کے لیے اتحاط نم slash temp میں چلے جاتے ہیں screen clear ڈیک plus short مثال nginx dot demo dot w dot com vip آیا یہاں میں لکھتا ہوں tomcat وہ بھی ٹھیک آ گیا میں لکھتا ہوں صرف cat dog اور جو بھی لکھوں گا میں وہ سیم ادھر ریزول ہوگا کیونکہ وہاں پہ wild card dns record ہے تو یہ dns ٹھیک ہے ہمارا یہ بہت ضروری ٹیسٹ ہے اس کے بغیر آپ نے آگے نہیں جانا واپس آتے ہیں اپنی guide پہ create services اب ہم نے وہ services create کرنی باری باری apachi engine x ok تو create کر لیتے ہیں files کدھر گئی یہاں پہ پہلے file کو دیکھ لیتے ہیں apachi dot your domain dot yaml اور یہ جو files اگر آپ میری repository use کریں گے تو آپ نے اس file کو actually edit کرنا ہے اور اس کے اندر آپ نے ingress کے section میں correct host name لینا یہ بہت ہی زیادہ ضروری کیونکہ اس کے بغیر traffic اس کو غلط route کرے گا اور آپ کبھی بھی اپنی service تک پہنچیں گے نہیں ٹھیک ہے یہ بہت ضروری بات ہے اس میں اس میں میں نے ایک اور edition یہ کی ہے پچھلی ویڈیو کے پچھلی ویڈیو کے مقابلے میں میں اس کو cpu پہ ریسورس لیمٹ کیا تاکہ آپ اگر یہ چھوٹی سی instance use کر رہے نا ایک node کا kubernetes cluster تو یہ نہ ہو کہ دو تین web server آپ چلائیں ٹیسٹ کے لیے اور وہ آپ کے system کو پورا utilize کر جائے تو اس لئے اس کو cpu wise میں نے limit کیا memory wise بھی limit کر سکتے بیرہ یہ سادھی سی limit لگائی چلنے جیس کو apply کرتے ہم cube control اور ایک اور کام کریں کہ کسی اور terminal سے kubernetes کی log فائل بھی watch کرنی شروع کر دیں تو اچھا مزا آئے گا right پہلے ہم دیکھتے کہ cube system میں اس کا ip کیا ہے sorry ip کہہ رہو اس کا نام کیا ہے pod کا کیونکہ وہ مجھے چاہیے ایک دوسرے terminal میں جاتے ہوں یہا لکھتے cube control ڈاش ڈیم space equals cube system logs minus f traffic ٹھیک ہے یہاں تک ہم پہنچیں اس کو ہمیں مارکر لگا دیتے ہیں ایسی very good okay ہم کہاں پہنچیں جی guide کو چیک کر لیں ذرا ہم نے ابھی اپاچی کو ڈیپلوئی کی ہے اس کو ہم نے ڈیپلوئی نہیں کیا ابھی اس کی فائل کو چیک کی ہے اب ہم نے اس کو create کرنا اور یہاں ہم نے log فائل کو traffic کی log فائل کو کھول لیا تھا کہ جیسی اپاچی ڈیٹیکٹ ہو تو اس کی انٹریز یہاں پر آجائیں سکرین کلیر کیو کنٹرول اپلائ مائنس ایف اپاچی ڈیو 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 انٹر اس نے deployment create کی اس نے service create اس نے ingress create کر دیا یہ دیکھیں یہ traffic کی log گیا اور وہ کہہ رہا کہ end points not available for apachi اس کی وجہ یہ apachi ابھی start ہو رہا ہے ابھی اس کا image pull ہو رہا جب pull ہو جائے گا تو پھر وہ configuration کو reload کر لے گا اگر میں یہاں پہ لکھوں cube control get pods اب یہ default name space میں apachi cube system میں نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہماری normal default name space میں یا کسی اور name space میں ہو سکتا ہے اس کو cube system میں آپ نہیں چلانا کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ گند پڑھ جائے گا یہ 5 چل رہا پچھلے 35 seconds سے اور یہ اس کی log تھی یہاں پہ very good اب ہم نے اس کو ایکسس کر کے دیکھ نا انٹرنیشنلی کیونکہ ہمارا ڈین ای نیس ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو چیک کرنا گایڈ سے دیکھ لیں کہ گایڈ کیا کہتی ہے گایڈ کہتی ہے اس کو apply کرو اور اس کو verify کر لو کہ یہ ساری چیزیں exist کرتی ہیں تو چل ہم verify بھی کر لیتے ہیں یہ والی چیز ڈیفال نیم سپیس میں ٹھیک ہے control c اس کی ضرورت نہیں تھی چلنے لیتے ہیں یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں get pod services and ingress ڈیفال نیم سپیس میں ہمارے پاس Apache کی pod ہے جو اور Apache کی ایک سرویس ہے اس کا external ip کوئی نہیں ٹریفک کو ڈیپلائی کرنے کا مقصد یہ کہ ہر service کو as load balancer ڈیپلائی نہ کرنا پڑے یا even node port کے طور پر بھی ڈیپلائی نہ کرنا پڑے یہ اس کا ingress ہے جس کا host یہ بتا رہا ہے آپ کو اور اگر آپ نے اس کو صحیح configure نہیں کیا delete لکھ وہی فائل کا نام دیں وہ سے related جو objects اس نے create کرتے ان سب کو delete کر دے گا یہ delete ہوگئے پھر شاہب create کر دیں کوئی bill نہیں آرہا کسی کا بھی ادھر سے let's encrypt بھی ہم نے staging پر set کیا ہوگا تو اس کو 60 failures allowed ہیں اور ہمارا failure اور اس نے پھر سے دوبارہ سے اس کو reload کر لیا excuse me ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم nginx بھی deploy کر لیتے ہیں لگے آتا ہوں اگر ہم یہاں تک پہنچیں گے تو یہ بھی deploy کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ دو services ہو جائیں ہماری nginx dot your domain اس میں دیکھ دفول host nginx dot demo dot com یہ بھی ٹھیک ہے اس کو بھی ہم create کر لیتے ہیں cube control اور یہاں logs کو بھی watch کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نا سوری میں بہت تیجی سے switch کر ہوں terminal بہت sorry cube control apply minus f nginx dot your domain dot com dot yaml sorry nginx dot ساتھ ہی یہاں پہ entry آ جانی چاہیے nginx کی ابھی وہ load اور ابھی image download ہو رہا ہے container create ہو رہا ہے اور پھر ساتھ ہی جیسے ہی یہ کام complete ہو جائے گا تو اس کی service کو reload کر کے خاموشی سے بیٹھ جائے گا اب خاموشی چھا گئی اس کا مطلب pod services and ingresses تو اب ہمیں دو چیزیں نظر آئیں گی یہاں پہ دو pods ایک apache ایک nginx services میں apache اور nginx kubernetes kubernetes کی service ہوتی وہ ہر name space میں موجود ہوتی ہے by default تو اس کو آپ نہیں چھیر سکتے نہ اس کو consider کرنے کی ضرورت ہے ingress بھی آپ گائیڈ کو دیکھتے ہیں وہ کیا کہتا ہے آپ کیا کر رہے یہ ویریفائی ہم نے کر لیا tomcat کو ہم بعد میں discuss کریں گے check traffic logs یہ بھی ہو گیا traffic web ui اس کو ابھی ہم نہیں کرتے ابھی ہم صرف اپنا browse کر دیکھ لیتے ٹھیک ہے یہ ہم کرتے curl nginx dot demo dot wbit dot com ssl ka error آئے گا oh sorry found یہ http پہ گیا ہے ہم یہ میں لکھتا ھtp آپ کی تسلیق لئے http not https جب اس کو میں نے access کی اس نے بتایا found اب وہ redirect ہو رہا ہے اچولی آگے رہا ہے کیونکہ وہ certificate valid نہیں ہے اچھا یہاں سے وہ نظر نہیں آرہا میں آپ کو browser سے دکھا دیتا ہوں یہ جی ہمارے پاس ایک میں نیا وہ کھولتا ہوں incognito mode تاکہ وہ certificate جو cache ہو جاتے ہیں نا ان کی problem نہ ہے incognito mode میں میں لکھتا ہوں nginx dot dot demo dot wbit dot com enter پہلی بات آئی کہ یہ certificate invalid ہے کیوں کہ certificate authority invalid ہے اور جیسی میں اس کو کلک کیا اس نے مجھے بتایا کہ جو issuer ہے اگر آپ کو clear نظر نہیں آرہا وہ بتا رہا ہے کہ یہ اس subject کے لیے issuer جو ہے fake let's encrypt intermediate ہے ایکس ون ہے جو کہ میں آپ کو کہوں گا کہ بہت مبارک ہو آپ کہ یہ ٹھیک ہے یہ certificate ٹھیک ہے ٹھیک جگہ سے آئے staging جو server ہے let's encrypt کا وہ یہی certificate دیتا ہے اس کا نام ہے fake le intermediate ایکس ون اگر اس کی جگہ آپ کو certificate نظر آئے default traffic certificate پھر let's encrypt سے بات کر اس کا certificate نہیں لا سکی تو یہ آپ نے ذہن میں رکھ ہے یہ جو fake آیا یہ ٹھیک ہے نیچے جاتے ہیں یہاں کہتے ہیں ٹھیک ہے جی advance کہتے ہیں proceed گلنے جی انجن ایکس ویلکم تو انجن ایکس اور اگر آپ یہاں پہ کلک کریں کہہ رہا ہے not secure certificate is invalid اس کو کلک کریں پھر وہ ہی بات کہ یہ certificate nginx dot demo dot wbit dot com کے لیے اور یہ ایشو کیا کسی fake let's encrypt intermediate x1 بالکل ٹھیک ہو گیا یہاں تک اگر میں ایک اور tab کھول ہوں یہاں لکھوں apachi dot apachi dot demo dot wbit dot com oops sorry hi hi oh dot com کیا stupid hai excuse me apachi dot demo dot wbit dot com establishing secure connection اور اس نے بھی یہ error دے دیا advance proceed to this it works yes but HTTPS جو ہے it says invalid because the certificate is coming from a staging environment یہاں تک ہم نے کر لیا یہ بہت اچھا ہے یہ بہت صبردست کام ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ ہماری staging environment بلکو ٹھیک configured ہے اب ہم traffic کا web interface بھی دیکھ لیتے ہوں اس میں یہ بھی دیکھ لیتے کہ ہمارا ہم نے جب password based authentication enable کی تھی ہوں کام کر دی ہے نہیں تو میں نے اس کے لیے بھی ایک file already بنائی ہو یہ traffic web ui ingress dot yaml اس کو simply آپ نے create کر دینا یہاں پر screen clear paste جیس اسی repository میں of course یہ file ہے تو یہ بھی اس نے دو چیزیں بنا لی ایک service اور ingress اس کے علیدہ سے کوئی deployment نہیں کیونکہ یہ traffic کی existing pod چل رہی ہے main یہ اسی کو access کرتی ہے port 80 80 کے اوپر تو اب ہم دیکھتے cube control get ingress یا pods and services اچھا ingress اس نے create کیا ہے کہ اس نے مجھے traffic web ui create کر دیا لیکن مجھے یہ نظر نہیں آ رہا ہو کیا بات کیوں traffic web ui dot ingress dot yaml اس کا یہ host ہے اچھا سوری اس لیے نہیں آ نظر آ رہا کیونکہ میں default name space کی ساری configuration دیکھ رہا ہوں اور یہ جا کے create ہوا ہے کیو سسٹم میں اور بلکل ٹھیک بات ہے کیونکہ اس نے traffic pod کو رابطہ کرنا ہے وہ تو کیو سسٹم میں چال رہی ہے تو یہ میری سٹوپڈیٹی ہے get ingress صرف دیکھ لیتے ہیں get ingress ڈیش 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 dot com ایک ingress ہے چلیں اس کو ایکسس کر کے دیکھ لیتے ہیں اپنے incognito براؤزر میں نئے ٹیب میں جاتے ہیں یہ url اس کو کہتے ہیں enter oh not secure جو کہ ٹھیک بات ہے ٹھیک بات اس لیے ہے کہ یہ بھی certificate ظاہر ہے اسی سے لا رہا ہے نا let's encrypt پاسورڈ میں دیکھتا ہوں بلانک بلانک سائن ان ایڈمن 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 سیکریٹ پاسورڈ یہ اس نے لے لیا اس کا بھی certificate آپ پہلے دیکھ لیں تاکہ اس کو سائٹ پہ کر دیں traffic ui demo w dot com issued by fake let's encrypt ھیک ہے very good اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ آپ کو یہ تین front end اور تین back end نظر آہ یہ traffic کا web interface ہے apache demo dot wbit dot com اس کا back end یہ ہے اور یہ back end pod ka ip address ہے nginx ingress ہے اس کا یہ back end آہ sorry یہ back end ہے اور دیکھیں اس کی port ڈیفرنٹ ہے 80 80 پہ چال رہی ہے جو service ہے ٹھیک ہو گیا اور اگر آپ کی تسلیہ آپ نے مزید کرنی تو آپ یہاں لکھیں cube control get pods کیا ہوگی منز width نہ منز o wide تو اس میں آپ کو ہر pod ka ip address بھی بتائے گا اور apache کا آپ یہ دیکھیں 10 32 0 14 یہ ip address ہے یہ یہاں پہ نظر آنا چاہیے apache کی case میں 10 32 0 14 port 80 یہ وہ ip address ہے ٹھیک ہے یہ apache and so on تو ہماری جو environment ہے ہم نے certify کر لیا کہ dns name resolution ٹھیک ہے certificate staging server سے execute issue ہو رہے اور certification invalid of course اور ہم ہر service کو properly access کر پا رہے یہ important ہے okay اب اب میں یہ کرتا ہوں کہ یہاں سے ہم اس کی وہ دیکھتے ہیں guide یہ سب نے verify کر لیا test services بھی ہو گیا curl کر کے browser بھی دیکھ لیا سب ہو گیا dashboard بھی دیکھ لیا ہے اب ہم نے switch جن services کو چاہی ہوں already موجود ہیں تو وہ دوبار سے request نہیں کرے گا اس لیے میں ان file کو delete کرنا certificate file کو delete کرنے کا best طریقہ یہ کہ simply اس پورے volume کو delete کر دیا جائے جو pvc ہے ٹھیک ہے اس میں جو file یں certifications ہیں صرف وہ delete ہو جائیں تو traffic یہ کرے گا کہ جو service pop up ہوتی رہے گی اس certificate پھر سے issue کروا لے گا production server سے تو اس میں کوئی problem نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم نے steps کو یہ جو steps میں زبانی بتائیں وہ یہاں پر میں نے یہ steps لکھے ہیں ٹھیک ہے ہم نے اب سٹیپ باری باری رن کر تا کہ ہم سٹیجنگ سے پروڈکشن کی طرف سوچ ہو جائیں سٹیف کیٹس اوکے traffic ڈوٹ ٹومل کو ایڈٹ کریں سکرین کریر وی آئی ٹریک ڈوٹ ٹومل اور اس کو کہیں ہم کہ سٹیف سٹیجنگ نہیں ہوگا بلکہ وہ سمپلی کمنٹ کردی اس کو لٹس اٹ اس کا مطلب production سسٹم ہوگا اتنی سی بات اس کو ڈیلیٹ کر کے ری کری کر رنے ڈیلیٹ کنفی میپ ٹھیک ہے ڈیلیٹ آس آری میں نے بہت تیز سوچ کیا ہے کپی کر لیا کمان ٹرمیل پر گیا پیسٹ گوٹ واپس گیا ری کری اٹ اس کنفی گوٹ ٹھیک ہے جی کپی اور پیس ٹرمیل میں ٹاب آل ٹاب ادھر گئے پیسٹ انٹر ویری گوٹ آہ ڈیلیٹ ٹریفک ڈیپلائیمنٹ پوری کی پوری وہ فائل کے ذری ڈیپلائیمنٹ ڈیلیٹ نہیں کر دی نہیں اس کا نقصان یہ ہوگا کہ لوڈ بیلنس بھی ڈیلیٹ ہو جائے گا پھر اس کو ایک نیا آئی پی ملے گا تو وہ ہم نے نہیں کرنا کیونکہ آئی پی ہم نے ٹھیک رکھ رکھ ہے کیونکہ جیسی ٹریفک ڈیپلائیمنٹ اب ہوگی اس کو جیسی انگریس ملیں گے جو آلرڈی بھی ڈیلیٹ کر دیں گا سکائی بھی چینج ہو جائے گا پھر یہ سارا ایکسرسائز خراب ہو جائے گی تو ہم نے صرف اور صرف ٹرافک کی ڈیپلائیمنٹ ڈیلیٹ کرنی ہے اس کمانڈ سے یہ کمانڈ ہے کیو کنٹرول نیم سپیس کیوب سسٹم ڈیلیٹ یہ ڈیپلائیمنٹ ہمیں نظر آری اس کا یہ نام ہے تو ہم اس کو ڈیلیٹ کر دی کیو کنٹرول نیم سپیس کیوب سسٹم ڈیلیٹ ڈیپلائیمنٹ ٹرافک انگریز کنٹرولر انٹر یہ ڈیلیٹ ہو گئی ٹھیک ہے ابھی آتومیٹکلی ری کریئیٹ نہیں ہوگی ہم نے کنٹرولر جو کہ ہم نے سیکنڈ ٹرمینل میں لاغ فائل کھولی ہوئی تھی اس کی ٹرافک کی جیسی ٹرافک کی پاڈ ڈیلیٹ ہوئی ہے ڈیپلائیمنٹ ڈیلیٹ ہونے کی ایسے تو کنٹینر ڈائی کر گیا تو ہمیں میسج آیا کہ کنٹینر ایکزیس نہیں کرتا وہ جو ہم نے ڈیش لگایا تھے وہ سیمپلی کمانڈ نوٹ فاؤنڈ ہو گیا کوئی بات نہیں ڈیلیٹ پی وی سی ہولڈنگ ایکمی ڈیلیٹ جیسون اکی گیٹ پی وی سی پہلے کر لیں احتیاط سے کئی دفعہ سسٹم میں اور بھی پی وی سی ہوتے ہیں اور آپ غلطی سے غلط پی وی سی نہ ڈیلیٹ کر دیں اکی یہ پی وی سی ہے والیم کلیم اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیں اس میں ٹرافک کی ایکمی ڈوٹ جیسون فائل اس کو ڈیلیٹ کر دیں ہے ٹھیک ہو گیا اب وہ کہہ رہا ہے جو گائیڈ کا آثور ہے کہ جناب کیو کنٹرول اپلائے ہم نے پہلے ٹرافک جو ہے ڈیپلائیمنٹ ابھی ابھی مینولی ڈیلیٹ کی تھی فائل کے ذریعے نہیں ڈیلیٹ کی تھی لیکن اب ہم فائل کے ذریعے کر رہے ہیں اس سے کوئی مسئلہ ہوگا کیا نو سمپلی ہوگا یہ جو چیزیں پہلے سے اگزیس کرتی ہیں اس فائل کی ڈیفینیشن کو مطابق ان ٹچٹ رہیں گی جو ہم نے ڈیلیٹ کر دی ہیں وہ ری کری ہو جائیں گی ہم نے کیا کیا ڈیلیٹ کی اس فائل میں پی وی سی کی ڈیفینیشن ہے اور اس فائل کے اندر ٹرافک کی ڈیپلائیمنٹ کی ڈیفینیشن دو ڈیفینیشن ہیں چار پانچ اوبجیکس میں سے یہ دو جو ہم نے ڈیلیٹ کی تو جب اس کو ری رن کریں گے تو یہ دو چیزیں جو ہیں پی وی سی اور اس کا ڈیپلائیمنٹ وہ ریکریٹ ہو جائیں گے باقی سب کچھ ان ٹچ رہے گا خصوصی لوڈ بیلنس یہ امپورنٹ یا یہ مسئلہ اس لیہا ہے کہ میرا ٹرمیلل ڈیفرنٹ ہے میں سلاش ٹیمپ میں وہاں اف کورس یہ فائلیں نہیں ٹھیک ہے واپس آتے ہیں اپنی میر ڈیریکٹری میں اپلائی منس اف ٹرائفک ڈیپلائیمنٹ ڈیامل اکی انگریس انچینج پرسیسٹن وولیم کرییٹیڈ دیپلائیمنٹ کرییٹیڈ سرویس انچینج ویری گوڈ اگر میں کروں نیم آہ کٹرول آر نیم سپیس کیوپ سسٹم گیٹ سرویس تو مجھے آہ اٹھائیس منٹ پہلے یہ کریئٹ ہوا تھا لوڈ بیلنس وہ بھی تک ایگز کر ٹھیک ہے میں تسلی آگے چلتے جی چیک ٹرافک لاغ پھر سے ٹریک کر لیں اب اس کا پورڈ کا نام چینج ہو گیا تو میں اس کو لاغ پہ انیبل کر سکتا ہوں آہ گیٹ پورڈ نیم سپیس کیوپ سسٹم ٹرافک کی پورڈ کا نام یہ ہے اور دوسرے ٹرمینل میں جا کے ہم سو کہتے ہیں آہ لاغ کدھ لاغ یہ لاغ مائنس فالو اپ موڈ اس پورڈ کو یہ ہے ٹیسٹنگ سرٹیف کیر رینیو کی ٹائپ ایمٹی اچھا اس نے کیا یہ کہ ہمارے انگریس پہلے سے موجود تھے اس نے سارے ڈیٹیکٹ کر لی ہیں اور ان کے سرٹیف تو جب سب کچھ ہو گیا تو اب ہم نے سمپلی اس کو ایکسس کر کے دیکھ نا تو ہم جاتے اپنے ٹرسٹڈ ٹرمینل پہ کر انجین ایکس ڈاٹ ٹپی بیٹ ڈاٹ کام نائی ڈیمو کر اچھا سو ڈیٹی پی تھا یہ ڈیٹی پی اس اب ہمیں کوئی سرٹیفیکیٹ ایرر نہیں آنا چاہیے یہ ویڈی گوڈ ویلکم ٹو انجین ایکس ڈی ٹپی ایس کے اوپر کوئی ایرر نہیں ہم جاتے ہیں اپنے براوزر میں کھو در ہمارا انکوگنی ٹرمینل موڈ یہ اس کے سارے ٹرمینل ڈیلیٹ سوری ٹیبز ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یہ پھر سے لکھتے ہیں انجین ایکس ڈا 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 انٹر یہ ہمارا کام ہو گیا یہ سرٹیفیکیٹ پہ ایرر نہیں آرہا یہ گری پیڈ لوگ کا سائن آرہا ہے سرٹیفیکیٹ آرہا سرٹیفیکیٹ آرہا باقی ساری دنیا میں یہ اناؤنس کرتے پھریں کہ سرٹیفیکیٹ ہو گیا اب ٹیلیس ورژن ون پوائنٹ زیرو بھی نہیں 1.1 بھی نہیں 1.2 ہم یوز کر رہے لیکن پھر بھی سرٹیفیکیٹ کو ابھی تک سرٹیفیکیٹ اینیوی سرٹیفیکیٹ سرٹیفیکیٹ آرہا سرٹیفیکیٹ ایسیو تو انجین ایکس دیمو و بی ڈاٹ کام ایسیو بائی لیٹس انکریپ آتھورٹی ایکس تری ویلید سرٹیفیکیٹ ہے سولہ فروری سے سولہ مہی تک ویلید ہے ویلید تین مہینے کے لیے نووی دن کے لیے بہت اچھا پچی سب چلیں گے اب آف کورس یہ میں نے کیا سٹو پی آرہ یہ لکھ نیا سولی الٹا لکھ دی دی مو ڈاٹ ڈاٹ ڈاوی بی ڈاٹ کام اوکے اس کا بھی سرٹیفیکیٹ ویلید ہے ویلی گوڈ ام ٹرافک ٹرافک ڈاش یو آئی ڈاٹ ڈاو ڈاوی 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 بہت اچھا اب جو آخری سرویس رہ گئی تھی وہ ہے ٹام کی ٹھیک ہے اس کو ہم ڈیپلائی کرتے سرچ کرتے ٹام کی اچھ اس کو ٹائم لگاتا سٹارٹ ہونے میں دوسرا یہ کہ میں نے اس میں کچھ چیزیں ایکس ٹڈا ڈالی ہیں آپ کی لرننگ کے لیے تو آپ دیکھ لیجئے ٹام کی ٹ کو کرتے ہیں ڈیپلائیمنٹ اس کی کرتے ہیں گیٹ پاڈز ووچ یہ سٹارٹ ہو گیا ہے کبرایٹیز کے حساب سے سٹارٹ ہو گیا لیکن ٹام کیٹ کا مسئلہ یہ کہ اپلیکیشن کے حساب سے سٹارٹ نہیں ہوا اس میں یہ ٹائم لیتا ہے اس کو میں لاؤگ دیکھتا ہوں اس کی فال اپ موڈ میں اس میں مجھے ایک میسج چاہیے سرور سٹارٹ اور یہ ایک پرابلم ہے اگر آپ اس وقت ٹام کیٹ کو ایک سس کریں یہ اپنے براوزر میں ٹام کیٹ تو یہ آپ کو کہہ گا بیٹ گیٹ وے اس لیے کہ باقی ساری وائرنگ ٹھیک ہے وہاں تک یہ وائرنگ ہو گئی ہے کنٹینر تک بھی لیکن کنٹینر خود ریڈی نہیں ہے تو بیسیکلی جب آپ اپنی ریل ورل اپلیکیشن بنائیں ایون ٹیسٹ اپلیکیشن بھی اس میں آپ ایک ریڈی نیس پروب اور ایک ہیل چیک بھی ڈال دیں کہ کبنیٹ کب اس کو ریڈی کنسیڈر کرے ٹھیک ہے وہ چیک ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے اس لیے بھی اس پہ بات نہیں کریں گے یہ یہ مجھے میسیجز دے رہے کہ سٹارٹ ڈپلائنگ ویب آرکائی فائل اور یہ میسیج آگیا سرور سٹارٹ اپ ان ٢وئنٹی 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 ٢اوزن میلی سیکنڈ یا ٢وئنٹی سیکنڈ ٹھیک ہے اگر یہ سرور سٹارٹ ہو گیا اور وار فائل بھی ڈپلائی ہو گئی ہے تو اب میں اگر اس کو ریفرش کروں تو مجھے ٢وم کیٹ کا میسیج آنا چاہیے تو یہ جو میسیج ہے یہ اب ٢وم کیٹ کی طرف سے آیا اس میسیج کے کئی مطلب ہیں یہ دو تین قسم کی انفرمیشن آ رہی ایک تو یہ کہ یہ ایرر جو ہے یہ ٹرافک سے نہیں آیا بلکہ یہ ٹوم کیٹ سے آیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ٹرافک ٹھیک کام کر رہی جو ریورس پروکسی ہے ڈین ایس ٹھیک کام کر رہا ٹھیک ٹرافک تک پہنچ ٹرافک ٹھیک پیچھے تک پہنچ دیا ہے جو اس کا بیک اند ٹارگٹ رسورس اور اس نوٹ ویلن ٹھیک 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 بیسی کلی یہ بتا نہیں رہا کہ کون کون سی اپلکیشن ڈیپلوئی ڈیپلوئی ہیں تو وہ ہم خود لکھ دیتے ہیں پہ سلاش سیمپل انٹر سلاش سیمپل نامی میں ایک وار فائل اس کنٹینر میں ڈیپلوئی کی ہے اور ڈیپلوئی کی یوزنگ ان انٹ کنٹینر کیونکہ ڈیفالٹ ٹام کی کنٹینر میں یہ سیمپل نہیں ہوتا تو انٹ کنٹینر میں اس میں ڈال لائے لاغ فائلز کو کلوز کرتے ہیں اور سکرین کلیر اور میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ٹام کی فائل اس کے اندر میں نے یہ کیا ہے کہ ایک وولیم مانٹ لیا اس کے اندر میں نے اس کو کہا کہ جو بھی کانٹینٹ ہیں اس وولیم کے ان کو اس ڈیریکٹری میں ڈال دو جو کے ویب اپس کی ڈیریکٹری ہے ٹام کی ٹھیک ہے یہ مین ٹام کی کنٹینر ہے ورجن نائن نیچے میں نے ایک انیٹ کنٹینر یوز کی ہے اور اس میں نے کہ کہ و گیٹ کرو ایک فائل یہاں سے اور اس کو اس جگہ پر ڈال دو ویب کانٹینٹ ایک ڈیریکٹری ہے جو کہ انیٹ کنٹینر میں اس جگہ پر ہے انیٹ کنٹینر میں کئی بھی ہو سکتی ہے جب تک کہ اس والیوم کا نام سیم ہے جو یہاں بھی یوز ہوگا اور دوسرے کنٹینر میں بھی یوز ہوگا تو ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے یہ ایک ایمٹی ڈیریکٹری ہے اس کے اندر یہ فائل آ جائے گی پھر یہ سیم والیوم ادھر بھی مانٹ ہو جائے گا پہ سر کپا ہے ٹکرے مانی اس کو میں پہلے یوز کر رہا تھا انٹ کنٹینر کے لئے بیزی باکس ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے لکھا تھا بیزی باکس کمان یہی تھی اور یہ کنٹینر سٹارٹ نہیں ہو رہا تھا میں نے ٹربل شیوٹ کرتا رہا اس نے لاغ میں بھی کوئی رہ نہیں دی کیوب کنٹرول ڈسکرائب پار میں بھی کوئی میسج نہیں آیا پھر اس کو کئی اور طریقے سے جا کے میں نے ٹیسٹ کیا تو پتہ یہ چلا جب اس کے اندر گھوس کے کنٹینر میں میں نے یہ کمانڈ رن کی تو اس نے مجھے کہ جی کے ایش ٹی ٹی پی ایس ہینڈ شیئر اب مسئلہ یہ ہے کہ ٹوم کیٹ کا جو یہ اگر آپ اس کو یہاں پہ لکھیں نا اس اس یو آر ایل کو براوسر میں تو یہ ٹوم کیٹ والوں کا یہ یہ سوری یہ یو ہٹی ٹی ٹی پی ہینڈ شیئر کیوں آیا اس کی وجہ یہ کہ بزی باکس میں سرٹی ایس کا جو بندل ہوتا ہے سرٹی فیکی ایس کا وہ نہیں ہے وہ نہیں ہوتا تو جب بزی باکس کے پاس سرٹی بندل ہی نہیں ہے تو جب وہ کسی بھی سرور سے رابطہ کرے اپنا پراغما نیٹورک ملٹی ٹول جس میں ہم نے بہت سارے ٹول ڈالے ہیں اس میں اف کورس یہ کا بندل ہے اس کو ڈالنے سے سارا کام ٹھیک ہو گیا فرس کلاس اور یہ آپ کے سامنے ٹوم کیٹ ڈیپلائی بھی ہو گیا سروس بھی چل رہی ہے ایکس سامنے دیپلائی کر لی اور سارا کام ہم نے کر لی ہے سٹیجن سے پروڈکشن بھی ہو گیا ویری گوڑ اور یہ end of the فائلم پہنچ گیا یہ کنکلوڈ دیکھنے گا اور انشاءاللہ آپ ڈی این ایس چیلنج کے ساتھ آپ کی خدمت میں آزر ہوں گا دوبارہ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم رحمت اللہ مرکات